قربانی کے جو ایام ہیں جو وقت ہیں اس میں تین دن ہیں اور دو راتیں ہیں یعنی دس ذو الحجہ صبح صادق یہ سے لے کر بارہ کی گروبے آفتاب تک شہر میں رہنے والوں کے لئے حکم یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے اب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے دس کا دن ہے آپ دن میں قربانی کی تو بھی ٹھیک ہے اب رات آتی ہے یعنی گیرمی شب اب کسی نے رات میں قربانی کی تو بھی ٹھیک ہے تو دو راتیں جو بیچ میں آتی ہیں ان میں قربانی کرنا جائز ہے ہاں البتہ فقہ اکرام نے قربانی رات میں کرنے سے منع کیا اسے مکروف فرمایا اور اس کا تعلق قربانی سے نہیں بلکہ زبا سے ہے کہ رات میں پہلے کے دور میں بڑا اندھیرہ ہوتا تھا چراغ بڑی مشکل سے لوگوں کے پاس دستیاب ہوتے تھے اب ہمارے پاس ساری لائٹیں سارے انتظام تو وہ جو علماء منع کرتے تھے ان کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ چونکہ رات میں اگر کریں گے تو اندھیرے کی وجہ سے زبا کرنے میں غلطی ہو جائے گی تو اس لیے وہ اس کو منع کرتے تھے اب جب وہ غلطی والا شائبہ ختم ہو گیا اب کوئی ایسی غلطی نہیں ہو سکتی لائٹیں ہیں سب کچھ انتظام ہیں تو لہذا آج کے دور میں اگر کوئی رات میں بھی قربانی کرتا ہے تو اسے مکرو نہیں کہا جائے گا وہ قربانی کر سکتا ہے اور بہت سی جگہوں پر اجتماعی قربانی جب دوسرے دن کے شروع ہوتی ہے لوگ فجر کی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی دیر پتہ نہیں کتنے درجنوں جانور زبا بھی کر چکے ہوتے ہیں تو اس میں حرچ نہیں ہے جو بیچ میں دو راتیں آ رہی ہیں رات میں بھی زبا کرنا یہ چائز ہے لیکن لائٹوں کا انتظام وغیرہ وہ اچھا ہونا چاہیے